بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو ہفتے قبل کا واقعہ ہے پاکستان اور بھارت کا ہندوستان میں ہی میچ تھا پاکستان میچ بری طریقے سے آ رہا تھا دوسری جانبی ہمارا پروگرام نشر ہو رہا تھا ہمارے ساتھ شبر دیادی صاحب موجود تھے جو ایف بی آر کے سابق چیئرمین ہیں شبر صاحب نجانے کیوں اتنے حواس باختہ ہوئے کہ ہمیں واہیات قرار دیا پروگرام کے اندر بار بار کہتے رہے کہ آپ کا سوال بے شرمانہ ہے آپ کا سوال انتہائی واہیات ہے لیکن ہم شبر صاحب کی ان تمام باتوں کو اس لیے برداشت کرتے رہے کہ شبر صاحب یا پروگرام میں آنے والا کوئی بھی شخص ہمارا مہمان ہوتا ہے اور مہمان کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کیا جاتا ہے بارہ شبر صاحب نے کیا کہا اس کے بعد کیا سٹوری وہ بھی دکھاتا ہو لیکن شبر صاحب نے کہا کیا ذرا یہ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ مستقل ایک لیٹر چل رہا ہے کہ ایسا یو ٹی نے جو ہے وہ قیمت لگائی ہے ریجن پلازا کی کراچی کا ایکونک ہوتل ہے سر تو تفصیلات بتا دے تاکہ غلط خبر کو دبایا جا سکے ٹھیک خبر کی بنیاد پر نہیں تو ہم نے لوگ خبر لے لیا تو اس میں کیا پریشانی ہے آپ کو سر اس کی کچھ تفصیلات اگر بتا سکیں کتنی آفر ہے کیا معاملات ہے ایک ہوتل کو ہسپدال بنائیں گے غریبوں کے لیے فری اس میں کیا پریشانی ہے تم لوگوں کو آپ لوگوں کو اتنی بدتبید ہی کر رہے ہو کہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے غلط خبر ہے نیومر ہے بس شرم آنی چاہیے آپ لوگوں میں اس بات پر میں کیوں تذلیق کروں آپ کی باتوں کی تو مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ آپ سارے میڈیا کو پریشانی کیا ہے نہیں سر میں اس سوال میں بہت نارض ہوں آپ سے سر ہم تو سوشل میڈیا پہ چلنے والی خبر کی تذلیق اس لیے کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جس کا جو دل چاہے کہتا ہے میری بات سنو سوشل میڈیا پہ چلنے والی خبر کا میں ذمہ دار نہیں ہوں نہ مجھے جواب دینے کی ضرورت ہے آپ جیسے لوگوں کو سر اس طرح نارض آپ اسے چلاتے ہیں میں جواب دوں گا آپ کو بیٹھ کے یہاں پہ یہ سوال کیوں کیا آپ شبر صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی اسی رات منصور علی خان صاحب سینئر جنرلس پاکستان کہ انہوں نے اپنا وی لاغ کیا اس میں شبر صاحب کے سلوک کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا ذرا وہ بھی دیکھتے بات سیت یہاں پر ختم ہو جاتی لیکن اگلے ہی روز ہماری ٹیم کے ایک سینئر میمبر کو شبر زیدی صاحب نے فون پر کال کی کال سے پہلے انہوں نے میسج کیا انہوں نے کہا کہ میں تمہارے انکر کے خلاف نیپرا میں کاروائی کروں گا حالانکہ نیپرا ٹی وی چینلز کے لیے ریگولیٹری آتھارٹی نہیں ہے ٹی وی چینلز کے لیے ریگولیٹری آتھارٹی ہے پیمرا شبر صاحب اگر کاروائی کرنا چاہتے ہیں تو انہیں پیمرا میں جانا چاہیے بارال ان کی تحصیح کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ الفاظ میں اگر آپ کے سامنے کوٹ کروں جس میں شبر صاحب نے ہماری ٹیم کو نہ صرف برے نتائج کی دھمکیاں دی چینل بند کروانے کی دھمکی دی میرے ٹیکس سٹیٹمنٹ کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ساتھ ساتھ کہا کیا یہ رہتا کی در میں اس کو دیکھ لوں گا اس کی شکل تو لگتی ہی دہشتگردوں والی ہے بارال شبر صاحب آپ نے بہت زیادتی کی لیکن کوئی بات نہیں آپ ہمارے مہمان تھے آپ نے جو کہا ہم نے برداش کیا لیکن فون کالز کے اوپر کسی کو تھریٹ کرنا اور وہ بھی خاتون کو آپ کو زیب نہیں دیتا شبر صاحب کی اسٹوری شروع کہاں سے ہوئی آخر وہ اس سوال کے اوپر اتنے غصے میں کیوں آگئے آخر اس سوال کے اوپر انہیں اتنی ناغواری کا اظہار کیوں کرنا بڑھا یہ معاملہ ہمیں پتہ لگا دو افتے بعد ایک ٹویٹ میرے سامنے آیا بابا نظامی صاحب کا پروفٹ پیکے اور پاکستان ٹوڈے کے سربرا ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے اظہار کیا کہ معاملات کچھ فیشی ہیں میرے اس سوال سے متعلق جو ریجنٹ پلازا کی ایسا یوٹی کی جانب سے دی جانے والی بولی کے حوالے سے تھا انہوں نے کہا کہ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ اور اس کے ساتھ ساتھ انسائیڈر ٹریڈنگ کا معاملہ دکھائی دیتا ہے ان کی اس ساری گفتگو اس ٹویٹ کے بعد میں نے ان سے رابطہ کی اس سے پہلے میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا رابطے کے بعد جو کچھ میری گفتگو ہی میں نے ان سے درخواست کی کہ آئیے ٹی وی پہ بیٹھ کر اس پہ کچھ ازارے خیال کیجئے بابر نظامی صاحب آپ کا بہت شکریہ میں نے آپ کا ایک ٹویٹ دیکھا جس کے بعد مجھے پتہ لگا کہ شبر صاحب ناراض آخر کیوں تھے میں ذرا کانٹیکس بتا دوں کہ میرے کوئشن کرنے کے دو ریزنز تھے جو سٹوری آپ نے دی وہ تو ظاہر ہے کہ مجھے آپ کے طرح پتہ لگی اور بھی بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا انہوں نے بتایا کہ شبر زیدی صاحب کس کس طریقے سے اس ڈیل کے اندر سوال کی ناراضگی کی وجہ بن رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ میرے پاس اس حوالے سے ایویڈنس نہیں تھے لوگوں کے ہے اور سیگ اوپر ہم کوئی چیز کرنی سکتے ایون میں ٹویٹ کرنے سے بھی اعتراض ہم نے کیا برداشت تو پہلے ہی کر چکے تھے ظاہر ہے وہ ہمارے مہمان تھے لیکن دو ریزنز تھے اگر میں بلکل واضح طور پر کہوں تو سائی اوٹی ہوں ڈاکٹر عدیب الہصر نزبی صاحب ہوں ان کا اعترام ہمارے دل کے اندر موجود ہے سائی اوٹی کی خدمات کے حوالے سے نہ میرا خیال ہے کہ آپ کو کوئی آر ہے کوئی باق ہے نہ اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ سائی اوٹی کے کردار کے اوپر کوئی ایک سوالیا نشانیاں ایک داغ یا ایک دھبا بھی کوئی موجود ہے لیکن اس ڈیل کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو دو چیزیں میرے ذہن میں تھیں جو کئی لوگوں نے رابطہ کرنے کے بعد عام لوگوں نے بھی کہا بہت سے عام لوگوں نے ٹوٹر کے تھوڑ بھی رابطہ کیا ان کا کہنا یہ تھا کہ سائی اوٹی کسی ایسی جگہ پہ بھی بن سکتا ہے کہ جہاں پر سستی زمین ہو کیونکہ یہ لوگوں کے زکاة خیرات کی اور امداد کی اور ٹیکسپیئرز کی منی ہے لیکن بارحل یہ سائی اوٹی کا اپنا فیصلہ ہے ان کے بورڈ نے فیصلہ کرنا ہے میں نے سوال کیا تشبر صاحب سے آگے کیا روائیہ تھا واہیات اور اس طرح کے دیگر الفاظ بہت سے الفاظ ہم نے کارٹ بھی دیا جو چل نہیں سکے اس لیے نہیں چل سکے کہ وہ قابل نشر نہیں تھے لیکن آپ نے جو سوال کیا اس کے ساتھ تھا جو فیکٹ آپ کے ہم نے پروفٹ پیکے کے ہم نے دیکھے جو آپ نے ٹویٹ کیے وہ بھارا لیک سٹوری کا مختلف روخ ہمیں بتاتے ہیں تو آپ ہمیں تھوڑا سا اس پر گائیڈ کر سکیں گے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال کیوں پیدا ہوا کہ اس ڈیل کے اندر آپ نے گلفز یوز کیا ہے ٹویٹ پہ فیشی فیشی کیوں لگا آپ کو یہ جی اچھا اس میں تو ایک تو آپ میں بلکہ ٹھیک اٹھایا کوئنٹ کے ایسا یو ٹی اتنی مہنگی پروپٹی ساڑھے چودہ بلین روپے کی پروپٹی لے ہی کیوں رہا ہے بائی دے ویر آپ کے ویورز کے انفرمیشن کے لیے یہ پاکستان کی ریل اسٹیٹ کی جو کورپٹ سیکٹر ہے اس کی سب سے بڑی ان روپی ٹرمز ڈیل ہوئے گی اگر یہ ڈیل تھو ہو جاتی ہے اچھا تو ایک تو یہ سوال ہے ہمارا جو سٹوری کا سوال تھا وہ دوسرا تھا وہ یہ تھا وہ تھوڑا سٹاک ایکسچینج سے ریلیٹڈ تھا یہ جو ہوتیل ہے ہوتیل ریجن پلازا ہوتیل ریجن پلازا ہوتیل ریجن پلازا یہ ایک ایسی کمپنی اون کرتی ہے جو کمپنی ہے اس کمپنی کا نام ہے پاکستان ہوتیل ڈیویلپرز لیمٹیڈ اچھا یہ کمپنی اپنا ایک بہت بڑا ایسیٹ بلکہ مین ایسیٹ کمپنی اور کچھ کرتی ہی نہیں ہے یہی چیز کر رہی ہے ہوتیل جلا رہی ہے اس کو جب وہ بیچنے کا فیصلہ کرتی ہے تو یہ ایک بہت سٹاک ایکسچینج پرسپیکٹیو اسے ہم پرائیس سنسیٹیو انفرمیشن کہتے ہیں یعنی کہ ایسی انفرمیشن سے شیر کی قیمت اوپر اور نیچے جا سکتی ہے اس کیس میں اوپر جانی چاہیے تھی جو کہ بعد میں گئی بھی مگر پرابلم اس کے اندر یہ ہے کہ اس اناؤنسمنٹ کرنے سے پہلے سٹاک ایکسچینج پر پاکستان ہوتیل ڈیویلپرز لیمٹیڈ کے شیر کی قیمت تقریباً ایک مہینہ پہلے ہی بہت سپیڈ سے اوپر جانا شروع ہوگی جس سے یہ معلوم ہوا کہ شاید کچھ دال میں کچھ کالا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اچھا سٹاک ایکسچینج بھی جو ہے وہ ایک ریگلیٹر ہے اور وہ ایک جب بھی کسی کمپنی کی قیمت اس سپیڈ سے اوپر جانا شروع کرے تو وہ کمپنی سے دریافت کرتی ہے کہ جی آپ کی شیر کی قیمت اتنی اوپر کیوں جا رہی ہے کوئی ایسی انفرمیشن تو نہیں ہے جو کہ آپ نے ڈسکلوز نہیں کی بکوز ایسی انفرمیشن ڈسکلوز کرنا اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ سارے انویسٹرز کو ایکول آپرچینٹی ملے بلکل ٹھیک ہے اچھا اب جب سٹاک ایکسچینج نے گیا ان سے میرا خیال ہے بیس سبتمبر کو جا کے پوچھا تو انہوں نے اگلے ہی دن جواب یہ دیا کہ جی ہمارے پاس تو کوئی ایسی انفرمیشن نہیں ہے تو ہمیں نہیں معلوم کہ سٹاک کی پرائس اتنی اوپر کیوں جا رہی ہے پچھلے ایک مہینے سے مگر ساتھ ہی انہیں بڑے ہی کیجول انداز سے یہ لکھ دیا کہ ویسے ہمارے پاس ڈیفرنٹ انویسٹرز جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں ہمارے اس ہوتل کو خریدنے کی نیت سے مگر کیونکہ آج تک کوئی بہت ایسی کوئی آفر لگی نہیں ہے جسے جو ہمیں ایکسیپٹیبل ہو اس لیے ہم نے انفرم نہیں کیا یہ ایک بڑا ہی عجیب و غریب چیز تھی اگر آپ اپنا مین ایسٹ بیچ رہے ہیں تو یہ انفرمیشن آپ کو سٹاک ایکشینج میں ڈسکلوز کرنی ہے نہ کہ کیجول طریقے سے بتا دیں کہ ہمیں تو پتا ہی نہیں جبکہ پتا بھی ہے زیادہ سرپرائزنگ بات یہ ہوئی کہ اس کے اگلا دن ویکنڈ تھا ویکنڈ کے فورن بات جو منڈے آیا منڈے کو انہوں نے سٹاک ایکشینج پر یہ ڈسکلوز کیا کہ ہمیں پتا ہے کہ کیا ہو رہا تھا اور وہ یہ کہ ہمیں ایسا یو ٹی سے آفر آگئی ہے اور وہ خریدنا چاہ رہے ہیں ہمارا یہ ہٹیل جو ہے اب یہ ایک بہت بڑا کوئنسیڈنس تھا کہ سٹاک ایکشینج جیسے ہی انویسٹیگیشن شروع کرتی ہے آپ سے پوچھتی ہے کیا وجہ ہے تو آپ کہتے ہیں ہمیں کوئی وجہ نہیں ہے اور اس کے بعد جیسے ہی اور اگلے ہی دن اور یہ پاکستان پوٹیلیپرز لیمیٹیڈ کی جی پہلے سے چل رہی تھی اور یہ انفرمیشن شاید کمپنی کے افیشلز کے پاس تو آبیسی دونوں سائیڈوں کی تھی ہی تھی مگر شاید کچھ اور لوگوں کے پاس بھی اچھا بابر صاحب اگر اگر اس طرح کی انفرمیشن ہو اس طرح کی انفرمیشن ہو اور وہ لیگ کر کے شیئر کی قیمت جو ہے وہ بڑھائی جائے یا شیئر کو جوہ مارکٹ کے اندر ٹریڈ میں زیادہ لائے جائے تو یہ کتنا بڑا کرائم ہوگا اور پاکستان سٹوک ایکشنج اس کے خلاف کاروائی کیا کر سکتا ہے جی اس کو انسائیڈر ٹریڈنگ کہتے ہیں اور یہ دنیا کی ہر سٹوک ایکشنج کے اندر مطلب اللیگل کنسیڈر کی جاتی ہے اس قسم کی انسائیڈر ٹریڈنگ جس میں آپ نے ایک انفرمیشن ڈسکلوز نہیں کی اور اس انفرمیشن کی بیسز کی اوپر کچھ لوگوں کو پتا اور وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں ایڈ ایکسپینس او ادھر شیئر ہولڈرز جن کے پاس یہ انفرمیشن نہیں ہے تو یہ ایک کریمینل افینس ہے اس سے پہلے اصلا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو ریگولیٹرز ہیں پی ایس ایکس ہو گیا مین ریگولیٹر ہمارے ایسی سی پی ہے وہ ایسی چیزوں پہ بہت دیر سے نظر انداز کر رہے ہیں فر ایگزامپل ہم نے جب ریسرچ کی تو پتا یہ لگا کہ آخری دفعہ ایسی سی پی نے دوہزار سترہ کے اندر انسائیڈر ٹریڈنگ کے اوپر ایکشن لیا تھا انہوں نے کم از کم پریس ریلیز آخری دوہزار سترہ میں ریلیز کی تھی اور وہ ایک یو بیل بینک کے مطلب سمجھیں کہ پریزیڈنٹ کے نیچے جو بندہ ہوتا ہے وہ انسائیڈر ٹریڈنگ کر رہا تھا اس کے خلاف طرح انہوں نے ایکشن بھی لیا سندھ ہائی کورٹ بھی گئے اور اس کے بعد مطلب ہے وہ انفرمیشن ڈسکلوز نہیں ہوئی کہ اس کے بعد ان صاحب کو کتنی ٹرم کی جیل ہوئی کتنا فائن ہوا بٹ ایکشن کرنے کے لیے پی ایس ایکس کے پاس بہت سے طریقے ہیں اور ایسی سی پی کے پاس اگر وہ کرنا چاہیں اچھا اس میں بابر صاحب آپ کو پتا ہے میں نے اسی پروڈرام کے اندر شبر صاحب سے جب سٹاک مارکٹ کا سوال کیا تو انہوں نے کہا میں سٹاک کے اوپر بات نہیں کرتا لیکن آپ لوگوں نے جب سوال کیے تھے ان سے ظاہرہ مجھے آپ نے بتایا میں نے جب دو روز پہلے آپ سے رابطہ کیا تو آپ نے مجھے بتایا کہ اسی دن جس دن پاکستان اور بھارت کا میچ تھا جس وقت یہ پروڈرام نشر ہوئے تھا اس سے کچھ دیت پہلے یا بعد میں آپ لوگوں نے بھی رابطہ کیا تھا آپ کے نمائندے نے بھی رابطہ کیا تو شبر صاحب کے سامنے ایک سوال نامہ رکھا تھا کیا سوال آپ نے پیچھے تھے جی تو شبر زیادی صاحب کا اصل میں اس ڈیل میں سارا تعلق یہ ہے کہ ایس آئی یو ٹی کی سائٹ سے یہ جو آفر لگائی گئی ہے پاکستان ہوتیل دیویلپرز لیمیٹیڈ کو ساڑھے چودہ بلین کی یہ شبر زیادی صاحب کی طرف سے آفر کی گئے ان کے سائن سے گئی ہے بکوز شبر زیادی صاحب جو ہیں وہ ایسا یو ٹی کے ٹرسٹی ہیں فاؤنڈنگ ٹرسٹی ہیں ٹھیک ہے اور سو شبر زیادی صاحب سے ہم نے یہ سوال پوچھا تھا جس دن آپ کا پروگرام نشر ہوا اس سے کچھ گھنٹے پہلے ہی ہمارے ریپورٹر ہیں اس بین انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ جی اس کے اندر یہ انفرمیشن کس کس کے پاس تھی اور کہیں کوئی انسائیڈر ٹریڈنگ تو نہیں ہوئی اب آپ کا جب میں نے کچھ گھنٹے کے بعد ہی پروگرام دیکھا جب میں نے دیکھا کہ شبر زیادی صاحب ذرا ایک دم غصہ کھا گئے ہیں جبکہ آپ نے تو بڑا ایک سیمپل سا سوال پوچھا تھا وہ تھا بھی ذرا اگر پوچھ بھی لیا تھا بابر صاحب ایک منٹ مجھے بتائیے گا ایک صافی کے ایسے سے کیا ہمارا آپ کا حق نہیں ہے کہ اگر انسائیڈر ٹریڈنگ کا بھی سوال ہے تو ہم پوچھ نہیں سکتے کہ اس طرح تو کوئی معاملہ ہے اس میں کونسا جرم ہو گیا تھا یہ پاکستان میں جی کمپنیز کے اندر ایک بڑا عجیب و غریب چیز ہے یہ پبلک لیمیٹڈ کمپنیز دیکھیں پی ایج ڈی ایل جو ہے ہوتیل ڈیویلپر یہ پبلک لیمیٹڈ کمپنی ہے ایسا یو ٹی جو ہے یہ لوگوں کے فنڈ سے چلتی ہے حکومت سندھ کے فنڈ سے چلتی ہے ان کے ٹرسٹیز کو تو مطلب ہے کہ کوئی دوسری چیز ہی نہیں ہے ہاں میں صحافی کیا کوئی اگر انڈیویجور بھی پوچھے کوئی دونر بھی پوچھے تو ان کو اس خیز کا جواب دینا چاہیے نہ کہ اس بات پر بھرم ہونا چاہیے تو خیر ہمارے پوچھنے پہ بھی انہوں نے مجھے ہمیں یہ جواب دیا کہ جی مجھ سے تو اس بارے میں بات ہی نہ کریں میں نے تو آج تک سٹوک مارکٹ میں کبھی زندگی میں شیئر نہیں لیا اور میں سٹوک ایکسچینج کا ڈائریکٹر بھی رہا ہوں پر بھی آج تک تو مجھ سے آپ یہ بات ہی نہ کریں تو خیر بیسیکلی وہ ہم سے بھی تھوڑا نراض ہی تھے بٹ بکوز ہماری کانورسیشن اوور واتس ایپ میسیجز پہ ہو رہی تھی تو ظاہری بات ہے جو غصہ انہوں نے آپ پہ نکالا وہ ہم پہ نہیں نکال پائے نہیں جو غصہ انہوں نے فون پہ واتس ایپ پہ لکھ کے نکالا اس کے علاوہ بہت سا غصہ ایسا بھی تھا بابر صاحب کہ جو انہوں نے فون پہ خاتون کے ساتھ نکالا جو ہماری کارڈینیٹر ہیں ہماری ٹیم کا حصہ ہے ان کو انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا بارال وہ ایک الک کہانی میں اب ابتدائیے کے اندر وہ بیان بھی کر چکا ہوں آپ کا بہت شکریہ اس سٹوری کے حوالے سے کوئی اور اپ ڈیٹ ہے تو مجھے اگر آپ وہ دے سکیں ورنہ میں اختتام کی طرف جانا چاہ رہا تھا بس نویمبر کے اندر جی انشاءاللہ یہ فیصلہ ہو جائے گا نویمبر کی میرے خالے تین یا چار تاریخ کوئن کی میٹنگ ہے اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہو جائے کہ یہ ڈیل تھرھو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی اور میرا ہماری انفرمیشن کے مطابق پی ایس ٹیکس این ایسی سی پی اس کے اوپر ایک ڈیٹیل انویسٹیگیشن کرنے لگا ہے ڈیٹیل انویسٹیگیشن ہونے والی ہے شبر صاحب میرا یا بابر صاحب کا قصور کوئی نہیں ہے ہمیں صرف اطلاع ملی ہم نے آپ سے سوال پوچھا آگے سے آپ بھی ناراض ہوئے ان سے بھی ناراض ہوئے ہم سے بھی ناراض ہوئے لیکن اگر اس کے اندر کوئی انسائیڈر ٹریڈنگ ہو رہی ہے تو یہ ٹیکسپیئر کی منی سے زکاة دینے والوں کی منی کے ساتھ ایک بہت بڑا کھلوار ہوگا یا ایک بہت بڑا سنگین جو ہے وہ جرم ہوگا جس میں کسی نہ کسی حد تک لگتا یہ ہے کہ شبر صاحب بھی پارٹ ہوں گے کیونکہ ان کے پاس سے ہی انفرمیشن لیک ہوئی ہے اگر ایسا معاملہ ہے میں انورٹیڈ قوماز میں کہتا ہوں اگر ایسا معاملہ ہے میرا گربہ اس بات پر نہ پکڑیے گا لیکن جو کچھ آپ نے کہا اس کے اوپر ضرور کسی وقت آ کے بیٹھنا چاہیں یا کسی وقت آپ کو لگے کہ آپ نے دھمکیاں نہیں تھی وہ اچھی بات نہیں تھی تو ضرور بات کیجئے گا آج کے پروریم کا اسلام کرتے ہیں یاد دیجئے گا اللہ حافظ